اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم مہترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور حالیہ آنے والا پاکستان میں زلزلہ جو ہے وہ کیا واقعتاً قدرتی زلزلہ تھا یا پھر کسی دشمن کی سازش تھی مہترم ناظرین اکرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب لوگ زنا اور شراب نوشی بے باقی سے کرتے ہیں اور گانے بجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آسمان پر غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو حلا ڈالو یعنی زلزلہ آ جاتا ہے اگر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زنا شراب نوشی اور گانا بجانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ عمال ہیں اور اگر اپنے اردگرد کا آپ جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ تینوں خرابیاں کسر سے پائی جاتی ہیں نتیجہ تن زلزلے اور طوفان آتے رہتے ہیں لیکن مجھے قوی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اس قدر عذاب نازل نہیں ہوتے جس کا اندازہ آپ بھی بہ آسانی لگا سکتے ہیں کیونکہ آج بے ہیائی اور بے غیرتی کا دائرہ صرف شہروں تک محدود نہیں رہا بلکہ دور دراز کے دیاتوں اور قصبوں تک پھیل چکا ہے مہدرم ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کے عذاب سے چھٹکارہ پائیں تو اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں قدرتی آفات میں سے ایک زلزلہ بھی ہے لیکن پاکستان میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے کے متعلق عجیب و غریب تیوریز گردش کر رہی ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے گزشتہ روز پاکستان میں زلزلہ آیا نہیں بلکہ لایا گیا تھا اس حوالہ سے قومی اخبار میں شائعہ رپورٹ کے مطابق بعض حلقے جن کا اس بات پر قوی یقین ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں دو ہزار پانچ میں آنے والا بات ترین زلزلہ قدرتی آفت نہیں تھا بلکہ ہارپ ہائی فریکوینسی ایکٹورل پروگرام جیسے خفیہ ملٹری اتریاروں کا نتیجہ تھا انہی حلقوں نے گزشتہ روز آنے والے زلزلے کے تانے بانے بھی ایسے ہی کسی پروگرام کے ساتھ جوڑے ہیں مفادات کے حصول کے لیے ملک دشمن اناثر نے استعمال کیا کیونکہ اس فارٹ لائن پر کافی عرصہ سے زلزلہ نہیں آیا اور جتنے بھی زلزلے آتے ہیں ان کا مرکز کوئی ہندو کش ہوتا ہے تاہم ماہرین اس کو کیاس ارائی اور صرف تھیوری ہی قرار دیتے ہیں ماہرین کے مطابق زمین جب اپنا توازن درست کرتی ہے تو اس کے نتیجہ میں زلزلے آتے ہیں زمین کے نیچے مادنیات اور مایا گیسز موجود ہیں اور انسانی ضروریات کے لیے زمین کے نیچے سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور اس خلا کو پور کرنے اور توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زمین حلاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہنا چاہیے جس سے زمین اپنے اندر کے نرجی خارج کرتی رہتی ہے ریپورٹ کے مطابق سن دو ازار پانچ میں آنے والے زلزلے کے حوالہ سے بھی یہی صورتحال سامنے آئی تھی کہ ان فارٹ لائنز پر کافی عرصے سے کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا اور یہی پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ کوئی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے تہام زلزلہ کے پرفیکٹ پیشگوئی کرنا ممکن نہیں دوسری جانب باز حل کے اس بات پر قائل ہیں کہ دو ازار پانچ کا زلزلہ قدرتی آفت نہیں تھا بلکہ امریکی ملٹری خفیہ پروگرام حارب کے تجربہ کے باعث آیا تھا یاد رہے کہ پاکستان میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان میر پور میں ہوا زلزلے کے باعث ہونے والے نقصانات اور لوگوں کے بے گھر ہونے کے پیش نظر جاپان نے بھی پاکستان کو مدد کی پیشکش کی ہے تفصیلات کے مطابق جاپان نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان کو پیشکش کی جس پر چیرمین نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی لیفٹننٹ جنرل محمد افضل نے شکریہ ادا کیا حکومت ازاد کشمیر نے میر پور زلزلہ کے باعث آئی زلہ میر پور کے تمام سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں عام تحتیل کا اعلان کیا ہے ازاد کشمیر کے علاقہ میر پور میں تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند رہیں گے مقامی انتظامی کے مطابق تعلیمی اداروں میں چھٹی کا فیصلہ ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے بعد آنے والے آفٹر شاکس کے باعث کیا گیا ہے یاد رہے کہ آنے والے زلزلے میں تین تیس افراد جان بحق اور چھ سو سے زیادہ افراد زخمی ہوئے اور تقریباً پانچ سو گھنوں کے مقدوش ہونے کی خبر بھی ملی ہے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیارہ کیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ